اللہم سلیم و سلیم باریک اللہ سعیم محمدین قدع قدع حلیتہ ادرک نیار صلی اللہ اسلام علیکم ویلکم بیک مائیوٹوپ چینل آئیت فوڈس ان آرٹس میں کیسے آپ تب میت کرتی ہو ٹھیک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج آپ کے لئے چھوٹا سا میں ایک ولوگ لے کے آئی ہوں اور جو ہے نا آج سے ہم میں آپ کے ساتھ کیچن روٹین شیئر کیا کروں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے نا ویڈیو کو فل ووچ کیا کرنا ہے ویڈا سکیپ کے ویڈا فورڈ کی ایک آگ تاکہ آپ کوئی بھی ٹپس ان ٹکس جو ہے نا ممیس نہ کر سکے آپ کو بہت مزے مزے کی جو ہے ریسپیس ملیں گی بہت مزے مزے کی کیچن ٹپس ملیں گی جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی ونٹر سپیشل تکہ فش کی جو ہے نا ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو لہٰذا آپ نے جو ہے نا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا افٹ افٹ جا کے سبسکرائب کر دیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا صبح صبح کا ٹائم تھا اور ہم آج کل صبح ہی جو ہے نا وہ بارہ بجے ہو رہی ہوتی ہے ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں بچوں کی اور بچے جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں اور ان کو بول بول کے کہہ کہہ جو ہے نا وہ جگانا پڑتا ہے تو میں بھی کہتی ہوں کہ چلو ابھی تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تو جو ہے نا کوئی بات نہیں سو لیں اور ساری زندگی کام ہی کرنے ہیں ساری زندگی جو ہے نا یہی کام ہے ٹنشنیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں لائف میں اور آج آپ کے ساتھ سکیر پراتھا بناؤں گی یہ بہت مزے کا بنتا ہے فلفی بنتا ہے کرسپی بنتا ہے اور چائے کے ساتھ تو لاجوا بھی لگتا ہے تو آپ کو بھی اس سے ضرور آئیڈیا ملے گا اور آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے بلکل سیمپل ہم گھر کا آٹا لیں گے اور بلکل وائٹ آٹا نہیں لے رہی یہاں پہ میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح میں نے بیل لیا تھا گول اور یہ دیکھیں میں نے اس کا سپیر جو ہے نا وہ پیڑا بنا لیا اب اس کو اسی طرح ہلکے ہاتھ سے میں اس کو رولنگ پین کی برد سے بیل لوں گی اور بس یہ دن ہے اور اس کے بعد توا پہ لگائیں گے جی تھوڑا سا گی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو گی جو ہے نا وہ لگا لیا تھا اب اس کو پھلا دیں گے جس طرح ہم نارمل پراتھا بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کو پکا لیں گے پکانے کا اس میں تھوڑا سا ہم یہاں پہ اس کو دبا کے تھوڑا سا پکائیں گے اب سپیچلا کی مدد سے اس کو دبا لیں مجھے یاد آیا یہاں پہ نا امیہ ہماری نا پونے کی مدد سے نا اس کو دبا دبا کے نا بناتی ہوتی تھی اور اب دیکھنے زمانہ کتنا چینج ہو گیا ہے ہم لوگ اس کو سپیچلا کی مدد سے جو ہے نا وہ پریس کر کے بناتے ہیں تو وہ پونے کی مدد سے دبا کے بناتی تھی اور ہم اس کو پونہ بولتے تھے آج کی زمان میں اس کو جو ہے نا کچن رمال بولا جاتا ہے اور میں کہتی ہوں زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اتنی آگے نکل گئی ہے نا کہ انسان کی سوچ پیچھے رہ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا مزدار سا پراتھا جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو گیا گھر میں آیا جی نیا مہمان یہ دیکھیں بلی آئی گھر میں اور یہاں پہ میں نے گراش کا دروازہ کھولا اور یہ گراش میں تھی اور یہ رام سے اندر آگئی یہ پتہ نہیں کسی کی تھی گلی میں سے کسی کی گم ہو گئی تھی تو یہ ہمارے گراش میں دو دن سے پھر رہی تھی تو میں نے اس کو فرس ٹائم دیکھا میرے حضبن کہتے ہیں میں نے تو اس کو کل بھی دیکھا تو وہ اپنا سمجھ کے اندر آگئی ورنہ نارمل ویلیاں جو ہوتی ہیں وہ گر میں نہیں داخل ہوتی بلکہ وہ پاس ہی نہیں آتی دور سے ہی باغ جاتی ہیں تو میں نے کہا میں دیکھیں میں اس کو رکھنا بھی چاہتی ہوں لیکن لگتی بھی نہیں ہوں اور کیونکہ مجھے اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل لگتا ہے تو بس پھر وہ آئے وہ لے گئے اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر سی کچن میں اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی کرسپی سی باربی کی فیش جو ہے نا وہ ریسپی ٹرائے کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے ضرور اس کو جو ہے نا ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے پیارا سا اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسندر کا پیسٹ لسندر کا پیسٹ جو ہے نا میرے پاس فروزن ہی ہوتا ہے تو میں وہ ہی ڈالتی ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار ہر ٹائم جب بھی کھانا بنانا ہو تو فوراں سے چھیلیں بیٹھ جو اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیمن جوس کے تین سے چار چمچے اس کے اندر روڑ دیئے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سٹیں گے یہ نیشنل کا فیش مسالہ یہ صرف لیور کے لیے میں ڈالوں گی یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا اگر آپ اسی سے بنا رہے ہیں تو ایک پیکٹ ایک کلو کے لیے انف ہے اور یہاں پہ اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور یہاں پہ ایون ٹیبل سپون جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے بعد اس میں جائے گا تنیا پاورڈر یہ سارے مین اور بیسک انگریڈینس ہیں جو ہر گر میں موجود ہوتے ہیں ایزیلی مل جاتے ہیں ہر ریسپی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جائے گا ٹکہ مسالہ نیشنل کا ہی ٹکہ مسالہ یوز کر رہی ہوں وہ بھی میں ایون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹرا فریور کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے بار بی کیو ساوس اور ساتھی میں نے اس کے اندر تین سے چار چمچے میں نے اس کے آئل کے ڈال دیئے تھے اس کے بعد اس میں فوٹ کلر جائے گا جو کہ اس کو بہت ہی مزے کا کلر آئے گا فش کے اوپر اور اس سے بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی مزے کی لگے گی تو بس اس کو ہم کریں گے مکس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں فش لے لی تھی فش جو ہے نا آپ نے اس طرح اس کو کٹوا لینا ہے فش والے سے ہی اس سے ہی اچھی طرح صاف کروا لینا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو ضرور بولیے گا کہ ہم نے فرائی کرنی ہے اور فرائی والی فش ہی بنائے ورنہ وہ دوسری بنا دے گا تو وہ پھر اگر آپ فرائی کریں گے تو وہ کیا ہوگا نا کہ وہ بلکل چھوٹے چھوٹے پیس ہوں کے وہ الگ سے ہی جو ہے نا وہ اور طرح کی انہوں نے کاٹی بھی ہوتی ہے بس اس کے اندر میں بول کے اندر سپٹی فش اور اس کے میں نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا اچھی طرح جو ہے نا میں نے اس کو مکس کر لیا گلافز روٹ ڈال لی جیگا ہاتھوں پہ کیونکہ اس میں فوٹ کلر ہے اور مسالوں کا کلر آ جاتا ہے ہاتھوں پہ اور ہاتھ پھر گندے لگنا شروع جاتے ہیں اب اس کو اور مزید فلیور دینے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے کوئلہ لے لیا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا ہیٹ یہاں پہ دے دی تھی تاکہ اس میں اچھی طریقے سے یہ جو ہے نا وہ سیک نکل آئے اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر دو سے ترین ڈروپ سی میں نے ڈال لے ہیں آئل کے اور اس کو کور کر کے دس سے پنائی منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس سے اتنا مزے کا بار بی کیو فلیور آئے گا نا آپ یقین کریں آپ کہیں گے کہ باہر جانے کی تلوڑی نہیں ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے آئر فرائر آپ اس کو طبعے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں طبعے کے اوپر بھی سی لی بن جاتی ہے اس کے اندر ون بائی ون کر کے اس کو ہم سٹھتے جائیں گے اور اسی طرح یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ایک لیئر میں بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو dois لیئرز بھی بنا سکتے ہیں میں ویسے ایک لیئر یہ لگاتی ہوتی ہوں پھر میں دو سی دفعہ کر کے بنا لیتی ہوں دفعہ میں نے دو لیئرز لگا کے اور اس کو میں نے ون سکسٹی پہ ٹونٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دس منٹ میں بن سکتی ہے لیکن مجھے اس کو کرسپی کرنا ہوتا ہے اس لیے میں اس کو ٹونٹی منٹ ہی لگاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں پک چکی تھی فش اور میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا بہت ہی مزے کی بنی تھی میں کہنی ہی کہ کیا ہی لا جواب ذائقہ تھی باہر جا کے آپ کیا اتنے پیسے بڑھتے ہیں گرمے ہی یہ تھوڑے سے پیسے لگا کے ڈیر سارا مزہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ میرے طریقے سے بنا کے کھائیں گے تو یہاں پہ جی میں نے یہاں پہ فل جو ہینہ میں اتیار کر لی تھی جتنی بھی میرے پاس تھی اور میرے بچوں کو میرے ہزبن کو بہت پسند آئی تھی آپ بھی مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے جو ہینہ کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جاتے جاتے پھر سے ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی رسمن تب تک کے لئے اللہ حافظ